پہلے اسائنمنٹ سب میٹ کی دس میں سے پانچ مارکس دوسری کی پندرہ میں سے دو اور تیسری اوہ اس میں تو زیرو آگئے آپ بھی بہت سارے سٹوڈنٹس کی طرح اپنے اسائنمنٹس کے نمبرز کو لے کے بہت پریشان ہیں یہ اسائنمنٹ میں مارکس جہاں وہ میرے کم آتے ہیں یا آتے ہی نہیں ہیں تو آئیے آج میں آپ کو اس پریشانی کا ایک مستقل حل بتاتا ہوں اور اس سٹریس سے ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھڑا دیتا ہوں پانچ ٹپس ہیں بہت امیزنگ ٹپس ہیں بلکل زبردست قسم کی گائیڈ لائنز ہیں اگر آپ ان گائیڈ لائنز کو یا ان ٹپس کو فالو کرتے ہیں اپنی اسائنمنٹ بناتے ہوئے تو آپ ایک بار یعنی ایک بار اس ویڈیو کو غور سے سن لیں یا غور سے دیکھ لیں اور پھر ان گائیڈ لائنز کو فالو کریں تو آپ کی اسائنمنٹ میں کبھی بھی مارکس نہیں کٹیں گے میں گارنٹی دیتا ہوں سب سے پہلی ٹپ یا سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو ٹاپک دیا ہوا ہے اسائنمنٹ کا آپ نے اس ٹاپک کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اب ٹاپک کس طرح کا ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ جتنی بھی آتی ہیں اس میں زیادہ تر وٹ ہو اور وائے والی جو کوئریز ہیں یا کوئسٹنز ہیں وہ آتے ہیں یا پھر اس میں کاز اور افیٹ کا کوئی ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ پوچھا جاتا ہے آپ سے اب اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہوتی ہے اس ٹاپک کو غور سے دیکھ کے اس کے اندر کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں مین ورڈز جو ہوتے ہیں ان ورڈز کو آپ نے ذات اٹھ کر لینا ہے ان ورڈز کو آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے یا الگ کر لینا ہے اب یہ جو کی ورڈز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں میں آپ کو یہ ایکزامپل دیتا ہوں کہ جیسے ایکزامپل میں ایکسپلین ٹائپس اینڈ اپلیکیشنز آف ویکسینز اب یہ ایک ٹاپک آپ کو ملایا اسائنمنٹ کے کوسٹن کے دور پہ اب اس میں دو چیزیں اس نے آپ سے پوچھی ہوئی ہیں ایک تو ٹائپس اپ ویکسینز اس نے پوچھی ہیں اور دوسرا وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں تو اب یہ دو چیزیں ہیں ٹائپس اور اپلیکیشن تو اس سٹیٹمنٹ کے اندر ٹائپس اور اپلیکیشنز یہ کی ورڈز ہیں جب بھی آپ نے سرچ کرنی ہے گوگل یا آپ نے کوئی بک ریڈ کرنی ہے تو آپ کا جو بیسک فوکس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ویکسین کی ٹائپس کتنی ہیں کون کون سی ہیں اور پھر ان کی اپلیکیشنز کتنی ہیں وہ کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں اسی طرح دوسری ایکزامپل میں اگر آپ دیکھیں یعنی ہر بیماری کے لیے ویکسین نہیں ہے تو پھر کون سی بیماریاں ہیں جن کے لیے ویکسینز ہیں تو اس کے لیے پھر ڈیزیز کو ذات اوٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس ٹائپ کی جو ڈیزیزز ہیں ان کے لیے ویکسینز ہیں تو آپ اس میں ویکسین کا اور ڈیزیز کا ایک ریلیشنشپ آ گیا ہے تو یہ اس طرح سے اس میں جو کی ورڈز آپ نے نکال لینے ہیں یا سمجھ لینے ہیں وہ یہ ہیں کہ ریلیشن بیٹوین ویکسین اور ٹائپ اور نیچر آف ڈیزیز تو all you have to do is to search content based on کی ورڈز جو بھی آپ کے کی ورڈز ہیں اگر ان کو فالو کر کے اپنا content آپ search کرتے ہیں پڑھتے ہیں understand کرتے ہیں اور پھر اس content کو آپ اکٹھا کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے best رہتا ہے اس کے لیے میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ books read کرتے ہیں یا آپ google کرتے ہیں تو اس میں کی ورڈز کو آپ نے فالو کرنا ہے content کو غور سے پڑنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے content کو سمجھنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے جب آپ نے content کو سمجھ لیا ہے اچھے طریقے سے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ بھائی جی اس کی اتنی types ہیں اس کی اتنی applications ہیں تو آپ پھر اس کی جو content ہے اس کو خود سے type کرنا شروع کریں اپنے ورڈز کے اندر ہمیشہ سے یاد رکھنے کہ کبھی بھی آپ نے جو direct copy paste ہوتی ہے وہ نہیں کرنی اپنے ورڈز کو ہمیشہ use کرنے اور وہی ورڈز آپ نے لکھنے ہیں جو آپ نے سمجھیں تو اس میں جب آپ وہ چیز لکھ رہے ہوتے ہیں یا idea لکھ رہے ہوتے ہیں کوئی concept ہے کوئی definition ہے کوئی procedure ہے تو جس ویب سائٹ سے یا جس book سے آپ وہ لے رہے تھے یا لیا تھا اس book کا reference یا اس website کا جو reference ہے وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ note کرتے جانا ہے کیونکہ جب assignment complete ہوتی ہے تو اس کے end پہ آپ نے references add کرنی ہوتی ہیں کہ یہ جو idea ہے یہ میں نے فلان ویب سائٹ سے لیا ہے یہ idea میں نے فلان book سے لیا ہے تو اس لیے references کو ساتھ ساتھ note کرنا اس کے بعد آپ نے جو content لکھنا ہے وہ جو جو آپ کی requirement ہے topic کی آپ نے to the point اسی requirement کے مطابق لکھنا ہے ادھر ادھر کی جو زیادہ details ہیں بیچ میں وہ add کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے علاوہ question کے اندر ایک sequence دیا ہوتا ہے جی کہ آپ پہلے types لکھیں اور پھر آپ application لکھیں جیسے میں نے آپ کو example دی ہے تو اس میں آپ نے پہلے جو details سے چیزیں لکھنی ہیں assignment کے اندر وہ آپ کی types ہیں اس کے بعد اگلی جو heading آپ نے دینی ہے وہ آپ نے application کی دینی ہے تو جو sequence question کے اندر ہوتا ہے heading کا اسی sequence کے مطابق آپ نے heading بنانی ہے اب یہ نہیں کرنا کہ پہلے آپ application لکھ دیں اور اس کے بعد جا کے types کو discuss کریں تو یہ bad impression میں آتی ہے اس کے بعد دوسری جو tip ہے وہ ہے diagrams کے حوالے سے تو diagrams جو ہے آپ کو بتا ہے یہ assignment کے اندر ایک بڑا زبردست impression ہوتا ہے اگر آپ نے جو content لکھا ہوا ہے اس کی جو diagram وہ بھی ساتھ available ہو وہاں پہ لگی ہوئی ہو تو that is best to see and to judge اب اس میں diagram add کرنے کے diagram بیچ میں رکھنے کے insert کرنے کے کافی زیادہ methods ہیں آپ کو بھی بتاؤں گے لیکن میں جو مشاہ use کرتا تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنی diagram خود بناتا تھا یعنی آپ diagram خود draw کریں جو بھی آپ کا relationship ہے جو بھی آپ نے cycle اس میں procedure شو کرنا ہے جو بھی آپ نے powerpoint کے اندر آپ کو بتا ہے کہ جو smart arts ہوتی ہیں اس میں یہ ساری option دی ہوتی ہیں تو وہاں سارے جو empty boxes ہیں وہ جس طرح کہ آپ کو چاہیے اس طرح کے insert کر کے ان کی پھر editing کر کے آپ ایک اچھی diagram attractive diagram خود سے بنا سکتے ہیں تو ہمیشہ جب بھی آپ assignment میں کوئی diagram insert کرنا چاہیں تو میری آپ سے یہی ایک request ہے کہ آپ خود سے وہ diagram draw کریں یا اگر آپ کو powerpoint use کرنے میں اتنا نہیں آتا یا آپ expert نہیں ہیں تو اس کے لیے دوسرا option یہ ہے آپ کے الپاس کہ آپ ایک blank page white page وہ لے کر اس page کے اوپر diagram draw کریں اس کو label کریں اور کیمرے سے اس کی تصویر بنا کے وہ تصویر اپنے pc کے اندر copy کریں اور وہاں سے پھر آپ کی جو assignment ہے اس جگہ پہ وہ picture insert کر دیں یا diagram insert کر دیں یہ بھی ہے اسی طرح اس کے علاوہ آپ online جو google پہ images available ہوتی ہیں وہ آپ use کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کے ساتھ reference دینی بڑھتی ہے اگر آپ reference نہیں دیتے تو وہ plagiarism کے اندر آ جاتی ہے تو جس سے آپ کا plagiarism ہے وہ پھر high چلا جاتا ہے زرہ چلا جاتا ہے جو کہ ایک اور risk ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ option اگر use کریں تو پھر اس میں editing وغیرہ کر لیں تاکہ وہ plagiarism سے بچ جائے تیسری جو بات ہے جو important ہے assignment کے حوالے سے وہ ہے آپ کا layout اور formatting یعنی آپ نے جو assignment type کی ہے جو text آپ نے type کی ہے اس کا جو layout ہے اس کی جو look ہے وہ simple ہونے چاہیے اس میں زیادہ colors جو ہیں یا زیادہ high textures یا زیادہ کوئی dark قسم کے background وہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ نے text لکھنی ہے آپ نے کوئی بڑا presentation نہیں بنانی تو text simple رکھیں اس کا layout simple رکھیں ہاں جو آپ کی heading ہیں that should be prominent وہ ذرا واضح ہونے چاہیے تاکہ جب بھی دیکھیں کہ یہ heading ہے تو اس کے نیچے پھر یہ content دکھا ہوا ہے تو وہ ایک obviously prominent ہونے چاہیے اسی طرح جو alignment آپ use کریں وہ justify alignment use کریں اس میں جب left alignment آپ use کریں گے تو آپ کی جو lines کی length ہے یا بڑی ہو جاتی ہے یا چھوٹی ہو جاتی تو وہ ایک rough look آ جاتی ہے تو اس کے لیے جب آپ سارا type کر لیں تو پورا paragraph select کر کے اوپر سے جو alignment ہے وہ justify کر دیں اسی طرح جو page borders ہیں وہ بھی اب use کر سکتے ہیں page borders کے لیے بھی insert box والے option میں جا کے وہاں سے border borders کی کافی زیادہ varieties دی ہوئی ہیں lines وغیرہ کی بھی تو آپ ایک line ہے یا color ہے وہ select کر اس کا border insert کر دیں یہ بھی assignment کی look ہے اس کو بہتر بنا دیتے اسی طرح جب آپ diagram topic کے اندر insert کرتے ہیں تو اس میں diagram کے لیے text wrap اس کا option use کریں تیکس wrap کا مطلب یہ ہے جب آپ text اس کے ساتھ کر دیتے option wrap تو text اوپر بھی آجاتی ہے left بھی آجاتی ہے اس diagram سے نیچے بھی text آجاتی ہے جو diagram ہے وہ right side پہ رہ جاتی ہے اس طرح text wrapping ہے یہ اگر ہو آپ کی assignment میں تو اس سے ایک پروفیشنل سلوک آتا ہے تو teacher کافی impress ہوتے ہیں اس یہ آپ option use کر سکتے سا ہو جاتا ہے 1.5 average یہ ایک اچھی option ہے اس جو page background ہے وہ بھی change کر سکتے ہیں باقی students نے جہاں white background میں کی ہوئی ہے آپ کالرف background دیکھیں جس میں text visibility اچھی ہو وہ بھی آپ use کرتے ہیں تو آپ دوسروں سے اچھے ہیں یا آپ دوسروں سے stand out کر گئے اس طرح آگے جو چوتھا ٹیپ ہے میرا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے اور وہ ہے plagiarism check plagiarism میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی آپ نے copy paste نہیں کرنا نہ ہی آپ نے online website سے copy کرنی ہے نہ ہی آپ نے کسی book کو دیکھ کے direct copy type کر لکھ دی نہیں کیونکہ books جو ہیں وہ بھی plagiarism کے اندر ہی آتی ہیں تو کبھی بھی copy paste نہیں کرنا ہمیشہ سے اپنی wording use کرنی ہے کسی طرح جب آپ لکھ لیتے ہیں تو اس کا assignment ہے پورا آپ کا فائل بنی ہوئی ہے اس کی plagiarism آپ نے چیک کرنی ہے وہ plagiarism چیک کرنے کے لیے مختلف methods available ہیں تو اس میں آپ کو اپشن بتا دیتا ہوں ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ online plagiarism ہم چیک کرتے ہیں مختلف websites ہیں free میں کو اپنی text ڈالیں جی ہم آپ کو چیک کر دیتے ہیں وہ mostly لیکن جب میں اپنے software ڈالا تو 20% آگیا 25% آگیا اس لیے جو online software websites ہیں plagiarism والی وہ mostly fake ہیں تو ان کے اوپر آپ نے trust نہیں کرنا دوسرا دوسرے جو سٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ فیلوز ہیں ان کی assignments بعض دفعہ ہم لیتے ہیں اور لے کے وہ copy ادھر بھی کر دیتے ہیں اس teacher نے کون سا چیک کرنا تو کبھی بھی کبھی بھی آسانی کرنا کیونکہ اگر آپ کسی دوسرے student کی assignment لے کے اپنے نام سے send کر دیتے ہیں تو وہاں جب teacher چیک کرتے ہیں تو ایک ہی وقت میں ساری assignment چیک ہوتی ہیں تو اگر اس میں دو assignment سیم آجاتی ہیں تو ان کا جو software ہوتا ہے وہ فورا بتا دیتا ہے کہ یہ number اور جو assignments ہیں یہ سیم ہیں تو اس میں دونوں students کے marks ہو straight forward zero ہو جاتے ہیں اس لیے یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا آپ پلجرزم چیک کرنے کے لیے ایک software available ہے اسے پلجرزم لوگ اس کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں کوئی اتنا زیادہ یہ مہنگا نہیں ہے تو یہ جو پلجرزم چیک کر ہے یہ سب سے اچھا ہے اور اس کی جو quality ہے یا اس کی جو آپ ڈیشن ہے وہ بہت زبردست ہے یہ جو بھی آپ کو پرسنٹیج دیتا ہے وہ ہی پرسنٹیج جو ٹیچرز کا جو اپنا ایک پروفیشنل سافیر ہے وہ بھی دیتا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی آپشین ہے کسی جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس میں ٹونٹی پرسنٹ سے کم پلجرزم اللہ ہوتا ہے اگر ٹونٹی یا اس سے زیادہ ہوگیا تو پھر وہ پلجرائز آجاتا مارکس کم ہو جاتے ہیں یا کچھ ٹیچرز بڑے سٹرکٹ ہوتے ہیں وہ تو ٹونٹی سے اوپر ٹونٹی وان بھی ہوگا تو کہتے ہیں جی کوپی پیسٹ زیرو مارکس تو اس لیے ٹونٹی پرسنٹ دکھ اللہ ہوتا ہے لیکن آپ کا جو پرسنٹ ہے وہ میں کہتا ہوں کہ ٹین پرسنٹ کے رون ہونا چاہیے یعنی آپ ریڈیوز کر 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 اس کو ٹین پرسنٹ پر لے آئیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سافر سے چیک کیا ہے تو ٹونٹی پرسنٹ یا ٹونٹی پرسنٹ آئے وہ ہی ٹیکس جب دوسرے پلیجرزم کے سافر میں چیک کریں گے تو وہ میبی فیفٹین دے اب اگر آپ کا تھا یہ ٹین پرسنٹ تو دوسرے سافر کے اندر وہ جا ٹونٹی ٹو ہو گیا تو اس لیے پھر وہ آپ کا خراب ہو جائے گا آپ کی مینہ ضائع ہو جاتی ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ دس پرسنٹ کی آراؤنڈ ہونا چاہیے یعنی 9% 8% یا 11% 12% اس سے زیادہ پلیجرزم والی جو اسائنمنٹ ہے تو آپ کو سبمیٹ نہیں کرنے چاہیے اس سے مزید ریڈیوز کریں اسی طرح آپ کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں کہ جو آپ ایک بار چیک کی ہے اس میں جو ٹیکسٹ ہائیلائٹ آجاتی ہے کہ یہ ٹیکسٹ ہے یہ پلیجرائز ہے تو آپ اس ٹیکسٹ کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے جو ورڈز بیچ میں آ رہی ہیں وہ چینج کر دیں کچھ سینونیمز ایڈ کر دیں یا اس کی جو فارمیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے سوری ارینجمنٹ ہوتی ہے سیکونس ہوتا ہے ورڈز کم ہو جائے تو جب آپ کی تسلیح ہو جائے کہ آپ میرا جو پلیجرائز ہے وہ ٹین پرسنٹ ٹویل پرسنٹ ہے تو اس کے بعد آپ اس کو سمیٹ کریں کیونکہ جو پلیجرائز ہے یہ سنیک بائٹ کی طرح ہے آپ کی ساری افرٹ اگر پلیجرائز زیادہ ہو جائے ٹوانٹی کنٹینٹ پورا لکھ لیں تو اینڈ پہ ایک جو کنکلوزن ہے اس کی ہیڈنگ دے کے ایک چھوٹا سا کنکلوزن اس میں آپ ضرور ایڈ کریں جو کہ فیو لائنز کے اوپر ہونا چاہیے اور جس میں آپ کی ریفلیکشن آ جائے کہ پورے کے پورے جو آپ کی اسائنمنٹ ہے اس اسائنمنٹ میں یہ آپ نے لکھا ہوا ہے اور اس کا فائنل جو کنکلوزن ہے وہ یہ ہے یہ کنکلوزن ہوتا ہے یہ ٹیچر کے لیے ایک بڑا پوزیٹیو ایمپریشن ہوتا ہے کہ اس بچے نے یہ سارا جو کنٹ ٹاپک میں نے دیا تھا یہ اس نے غور سے پڑھا پڑھ پڑھ نے خود لکھ ہے اور خود لکھ نے کے بعد یہ اینڈ پہ کنکلوزن کیونکہ کنکلوزن ہر کو نہیں لکھ سکتا جس نے پڑھا ہی نہیں جس کو پتا ہی نہیں ہے وہ تو کنکلوزن لکھا ہو نا یہ خود میں ایک بہت زبردست پلس پوائنٹ ہے تو finally میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ always try to give your best to stand out from rest with devotion and make your efforts fruitful tell thanks for watching like and subscribe for more such brilliant guides